سلام علیکم یوٹیو فیملی میں بھی الحمدللہ سے ٹک ٹاک ہوں کیر کیریت سے ہوں صبح ہو چکی ہے اور باقی کاموں سے میں اپنے فری ہو چکی ہوں تو اب ہو رہا ہے افتاری کا ٹائم ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں اور اپنی افتاری کی تیاری کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں سینویچز اور یہ میں نے اس کے لئے فرائے کرنے شروع تھی ہیں چکن پاتیز چار میں نے پاتیز لے لیے ہیں ان کو میں نے اچھا سا کرسپی گھولنڈ کا جو ہے وہ فرائے کر لینا بلکل لو فلیم پہ اچھا جی اب یہ باری آگئی ہے دہی بندی بنانے کی تو یہ ہماری دو سپریٹ بنتی ہیں ایک بنتی ہے ماما کے لئے بکرز ماما جو ہے وہ ڈائیبیٹک ہے ہم لوگ باقی سب جو ہیں وہ ہلکی سی شگر آئیڈ کرتے ہیں میں نے ایک چمچ چینی آئیڈ کر کے جو ہمارے والی سائی تھی اسے مکس کر لیا ہے ماما کے لئے میں نے آئیڈ کیا ہے چارٹ مسالہ اور اب اچھے سے اسے پر مکس کر لیں اچھا جی یہ ماما والے پیالے میں آگیا ہے سیالڈ میں نے کیوکمبریں کٹ کر کے ڈال دیا اے تھوڑی سی میں نے ڈال دی کیابیچ اب لے لیے ہیں دو بریڈ کے سلائس اس کے اوپر لگائی ہے میانیز یہ آگئی چلی گارلک ساوس اور اچھے سے اچھا جی ساوس جو ہے وہ ہماری اچھے سے سپریڈ ہو چکی ہے اب باری آگئی ہے سالڈ آئٹ کرنے کی میں نے سلائسز کر کے کیوکمبر اور تھوڑے سے ٹماٹر آئٹ کیے ہیں یہ آگئی تھوڑی سی بند کو بھی اور جو میں نے پیٹی سپرائے کی تھی میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے ان کو لمبے لمبے سلائسز کے اندر کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہر بائٹ کے اندر آئیں اور یہ میرے پاس الپینو کیچپ پڑی بھی ہے کناس کی پڑی بھی ہے مجھے تھوڑا سا سپائس اچھا لگتا ہے تو میں نے آڈ کر لی بیسے اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی تو آپ کی اپنی چوئس ہے آپ نہ آڈ کریں یہ میں نے فرائز یہاں پر بنانے شروع کی ہیں میرے پاس روزن پڑے ہوئے تھے اور ایک طرف سانوچز ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں یہ اب سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی یمی سانوچز ویڈ فرائز اور ساتھ میں یہ ہماری ساری افطاری کی ٹیبل آگئی میں نے تھوڑے سی بران بریڈ کے بھی بنایا تھے کچھ ماما کے لیے اور باقی سب ہم گھر والوں کے لیے یہاں پہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے اب ہو گیا ہے ٹائم سہری چکن فرائی کر کے میں نے جو ہے وہ یخنی بننے کے لیے رکھتی تھی اب یہ یخنی جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو رہی ہے تھوڑی دیر یہ اچھے سے پک جائے گی اس کے بعد ہم اپنے سالن کی طرف آئیں گے آج میں نے بنانا ہے پالک چکن یہاں پہ مٹن بھی جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے آج اس کا بھی ایک سالن بنے گا یہاں پہ میں نے پالک کے لیے جو ہے وہ پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھتی ہیں پیاز اچھے سے براؤن ہونے کے بعد میں نے تھوڑا سا بیچ میں گارلک کے کلوز ڈالے ہیں تین چار تھوڑا سا ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ جنجر کا ڈالا ہے یہ میرے پاس ٹومیٹوز پڑے ہوئے تھے فریز ہوئے ہوئے میں نے ان کو چار پیسز میں ڈوائیڈ کر کے یہ تقریباً چار ٹومیٹوز میں ہلکا سالٹ ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی جب ٹومیٹوز سے سافٹ ہو جائیں گے تو سارا جو مسالہ ہم اسے بلینڈ کر کے ایک اچھے سے پیسز بنا کے سی موئل کے اندر پرائے کر لیں گے اب باری آگئی ہے سپائسز ایڈ کرنے کی میں نے کیا ہے سالٹ ایڈ ساتھ میں میں نے ریڈ چیلی فلیکس بلیک پیپر اور مسالہ اچھے سے بھوننے کے بعد اب باری آجائے گی پالک ایڈ کرنے کی یہ میرے پاس سروزن پالک پڑی ہوئی ہے اور یہ ہو گئی میکس آج میری سسٹر ان لوہ بہت دن کے بعد گھر واپس آئی ہے وہ گئی ہوئی تھی رہی میار خان میری جو بڑی سسٹر ان لوہ ہیں ان کے پاس تو وہ پالک اسے بہت پسند ہے تو آج اس کے لیے جو ہے وہ میں سپیشلی بنا رہی ہوں پالک یہ میں نے یخنی کے اندر سے چکن جو ہے اس کو نکال کے تھوڑی دیر پالک کے ساتھ بھون لیا اور یخنی کو آلموسٹ میں نے ون ایڈا ہاف کپ کے قریب جو میں نے یخنی بنائی تھی نا اسے میں نے ایڈ کر دیا اپنی پالک کے اندر اور اس کو میں نے رکھ دیا ہلکی آگ پر گلنے کے لیے یہ یہاں پہ مجھ سے تھوڑی سی زیادہ یخنی ڈال گئی تھی تو میرا جو چکن اینم وہ ذرا زیادہ سوافٹ ہو گیا تھا تو میرے خیال میں آلموسٹ اگر ہم ایک کپ ڈالیں گے تو وہ بہت ہوگی یہ باری آگئی ہے میٹ بنانے کی اچھا جی ہمارا جو میٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیکھ کے لیے فرائے کر لیا اس کے بعد پیچ میں پانچ ٹماتر ڈال کے ان کو چار لکھوں نے دیوائٹ کیا ان کو چھوڑے فرائے کرنے کے بعد ٹماتر لیڈا کر لیے اندر ڈال دیا جنجر گالک اور گرین چلی پیسٹ ساتھ میں ڈال دیا یوگرٹ اور چار سے پانچ ان میں ڈال دیا گھونڈا آگئی یہ مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے جو ٹمیٹو پیوری بنائی ہوئی تھی وہ اس مسالے کے اندر آٹ کر کے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے جب آئل سپریٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر بٹر ڈال کے ہم نے اچھے سے ایک دفعہ اس کو پھر بھوننا ہے اور پھر دیش آؤٹ کر لینا ہے یہ ہماری جو ہے وہ کراہی دیش آؤٹ ہو چکی ہے میں نے اس کے اندر سپائسز میں صرف کراہی مسالہ آٹ کیا ہے اور تھوڑی سی بلک پیپر آٹ کیا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز آٹ نہیں کی یہ میری پالک پی دیش آؤٹ ہو چکی ہے اچھا جی یہاں پہ آلموسٹ آزان کا ٹائم ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کل انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ